اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے تو مہاراج شفیدان صاحب الیکشن دوہزار چوبیس اور نتیجے سامنے آنے شروع ہو چکے اور جس میں مہا ویگاس اگاڑی کو بہت بڑا جھٹکہ ملتا ہے لیکن پھر بھی جن لوگوں نے امائیم کو ووٹ کیا ہے ان کو نراش نہیں ہونا چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت جو روجہان سامنے آئے ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اکورڈنگ نوٹ گودھی میڈیا تو اس میں بی جے پی ایک سو اٹھائی سیٹوں پر کافی بلد بنائے ہوئے ہیں پچپن سیٹ پر شفصینا بلد بنائے ہوئے ہیں شفصینا شنڈے کی پارٹی انسی پی شرط پوار اجید پاوار کی پارٹی 35 سیٹوں پر کانگریس 20 سیٹوں پر 17 شفصینا ادھر پھاگرے کی اور شرط پوار کا بہت برا حال ہے 13 سیٹوں پر سیمٹ رہی ہے اور لیکن ان یہ پارٹیو میں امائیم کافی مضبوط استیدی میں ہے تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کسی کو ہارانے کے چکریں مت پڑھو امائیم کو آپ کو ہر حال میں جیتانا ہے لیکن مسلمانوں نے میری بات سنا نہیں لیکن میں خوشکبری دینا چاہتا ہوں اور انگاباد ایسٹ کے رہنے والے مسلمانوں کا بھائیو کیا ووٹ کیا ہے تم لوگوں نے کیا خطرناک ووٹ کیا ہے امتیاز جلیل صاحب 47000 سے زیادہ ووٹوں سے لیڈ کر رہے ہیں اور انگاباد ایسٹ سے امتیاز جلیل صاحب کا جیتنا 100% فیسے دیئے 100% تائے ہے کیونکہ امتیاز جلیل صاحب یہاں پر 6 راؤنڈ کمپلیٹ ہوا اور 6 راؤنڈ میں امتیاز جلیل صاحب کو 47000 سے زیادہ ووٹ مل چکا ہے اب سمجھیں اس کے کیا مطلب ہے اب لگ بھگ 18 راؤنڈ باقی ہے اب اگر امتیاز جلیل صاحب کو 43% ووٹ مل جاتے تو اینا فی ان کو وہاں بھی دھاک بن نکلے تو وہاں پر جو بی جے پی آئی کا اینڈیٹ ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے سماجوادی پارٹی کا تیسری نمبر پر ہے یعنی ہے کوئی نئی ہے ٹکر میں صرف ایم آئیم اکیلہ یہاں پر باشا بنے ہوئے ہیں دوسرا سٹ کی بات کریں تو ایم آرنگاباد سینٹرل میں دوسرے پوزیشن پر ہے یہاں پر چوتھے نمبر کی اب تک ووٹنگ ہوئی ہے اب تک سترہ اٹھارہ راؤنڈ انیس راؤنڈ یہاں پر باقی ہے تو کافی دعا کیجئے کہ آرنگاباد سینٹرل میں ام آئیم جو سیکنڈ پوزیشن میں ہے جیسے جیسے راؤنڈ کی ووٹنگ ختم ہو ام آئیم آگے بڑھ جائے تیسرا سٹ کی بات کریں تو مالے گاؤ سینٹرل میں جو ام آئیم پہلے سی جیتی ہوئی ہے یہاں پر بھی ام آئیم دوسرے پوزیشن پر بنائے ہوئے ہیں جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تب تک یہ پانچوے نم راؤنڈ کی ووٹنگ ہو چکی تھی اور ام آئیم کے کینڈریٹ مفتی محمد اسمائل عبدالخالق صاحب کو پندرہ ہزار اکسو ترپن ووٹ میلے تھے جبکہ انڈین سیکلر لارجز اسیمبلی آب مہاراشتر نام کا کوئی فرنٹ ہے جو کہ مسلم امیدوار ہے جس کو وہاں کے مسلمانوں نے اٹھائیس آر چاسو چھالیز ووٹ دیا ہے تو ابھی اس میں کوئی گھبرانی آلے بات نہیں ہے بس صرف دعا کیجئے جیسے ہی دس پندرہ راؤنڈ اور آگے آئے گا انشاءاللہ آپ دیکھئے گا یہاں پر بھی ام آئیم لیٹ کرنے لگ جائے گی سب سے انٹریسٹنگ سیٹ مانکھڑ شیوازین بھائیس صاحب مانکھڑ میں ابو آسیم آزمی کا پینڈ گیلا ہونے والا ہے مانکھڑ میں انیکسپیکٹڈ کیونکہ رات میں مجھے خبر ملی تھی بارہ ایک بجے کہ دبا کر وہاں پر ووٹنگ پڑا ہے ام آئیم کو اور وہ نتیجہ دیکھ بھی رہا ہے کہ صرف کچھ ووٹوں سے اے آئیم آئیم کینڈیٹ اتیق احمد خان دوسرے نمبر پر ہے اور ابو آسیم آزمی پہلے نمبر پر یہ صرف کچھ ووٹنگ کا فرق ہے یہاں پر سات راؤنڈ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آخری راؤنڈ تک یہاں پر مقابلہ چلے گا اے آئیم آئیم اور سمائی وادی پارٹی کا اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ یہاں پر اے آئیم آئیم اپنا سیٹ نکال رہی ہے پانچویش سٹ جہاں پر اے آئیم کافی مضبوطی سے لڑ رہی ہے وہ ہے سولہ پور سٹی سنٹرل جہاں پر اے آئیم لیڈ کر رہی ہے تو یہ اے آئیم کے دوسری سٹے جہاں پر اے آئیم لیڈ کر رہی ہے اے آئیم کینڈیٹ فاروق مقبول شابدی صاحب دس آر آٹھ سوٹ آئیس ووٹ لے کر لیڈ کر رہے ہیں اور دوسرے نمبر پر بجی پی ہے جن کا صرف پانچ آر آس پاس کچھ ووٹ ملا تو یہ بھی سٹ انشاءاللہ اے آئیم نکال رہے گی تو اے آئیم کل پانچ سٹوں پر لیڈ بنائے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ نو سٹوں پر اے آئیم کا بہت برا حال ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کافی نیگٹیو رسپانس آرہا ہے اے آئیم کے باقی سٹوں پر تو اے آئیم تین سے پانچ سٹیں کنفرم جیت رہی ہے باقی سٹوں پر بہت نیگٹیو رسپانس ہے اور کچھ سٹوں پر کنفیشن بنا ہوا ہے جیسا کہ بائیک اللہ میں اے آئیم کے جو کینڈیٹ ہے وہ تیسرے پوزیشن پر ہیں بھیونڈی ویشٹ میں بھی اے آئیم کے وارش پٹان کا بہت برا حال ہے دھولے سٹے میں بھی اے آئیم تیسرے نمبر پر ہے لیکن ہاں اس میں گھبرانہ نے یہ اے آئیم کی جیتی ویشٹ ہے یہاں پر سے دو نمبر کا دو راؤنڈ ووٹنگ کمپلیٹ ہوا ہے بھی کرنجا میں اے آئیم پرتاشی کا بہت برا حال ہے ساتھوے نمبر پر ہے کورلا میں آٹھوے نمبر پر ہے ممبرہ کلوہ میں بھی بہت برا حال ہے وہاں پر بھی آٹھوے نمبر پر ہے مورتیجا پور میں پانچوے نمبر پر اے آئیم کینڈیٹ ہے میراج میں ساتھوے نمبر پر اے آئیم پرتاشی ہے ناگپور نورتھ میں بھی اے آئیم پرتاشی چھٹے نمبر پر ہے نائنڈیٹ ساؤتھ میں اے آئیم کینڈیٹ کو بہت برا حال ہے آٹھوے نمبر پر ہے لیکن یہ سب ابھی دو راؤنڈ کے سب میں ووٹنگ ہوا ہے سمجھ رہے ہیں نا سیر دو راؤنڈ تین راؤنڈ تو ابھی یہاں راؤنڈ کافی زیادہ باقی ہے تو ہمیں دو تین گھنٹہ کم سے کم انتظار کرنا پڑے گا ورسوہ میں اے آئیم کینڈیٹ پانچوے نمبر پر ہے یہاں پر بھی ہمیں انشاءاللہ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا تو دیکھئے بات ایسا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ سرکار مہا ویغاز اگالی کی بھی بن سکتی ہے یا پھر سرکار یہ میرا ایکزیٹ جو پول تھا کل جو میں نے آپ کو دیکھا رہا تھا کہ دیکھئے چانسز یہی ہے جو ایکزیٹ پول کو آپ نگلیٹ نہیں کر سکتے ایکزیٹ آف جو انڈیا ہے میرا نہیں جو ایکزیٹ آف مائے انڈیا جو سروے دیکھاتا ہے وہ کافی حد تک میچ ہو جاتا ہے تو کل یہ دیکھا رہا تھا کہ ایک سو اٹھتر سے دو سو سیٹ انڈیا جیت رہی ہے اور یہاں پر ویسے ہی کچھ ہوتا وہ دیکھ بھی رہا ہے اور انڈیا گھڑ بندن جو مہا ویقاز آگاڑی ہے وہ بیراسی سے ایک سو دو سیٹوں پر سیمٹ رہی ہے اور اے آئی ایم ایم یہ میرا اپنا اپنیون تھا کہ وہ تین سے پانچ سیٹے جیت رہی ہے اگر مسلمانوں نے دھوکہ نہیں دیا تو پانچ سے نو سیٹے جیت رہی ہے اگر مسلمانوں نے دھوکہ دے دیا تو ایم ایم تین سے پانچ سیٹوں انشاءاللہ ضرور جیتے گئے اور یہی کچھ ہوتا ہوا دیکھ بھی رہا ہے ہاں یہ بہت تاجیبالہ بات ہے کہ مہا ویقاز آگاڑی کے اتنا نقصان ہوا کیسے کیونکہ ریال شیف سینا تو ادھا پھاک رہے گا تھا اور اسے باغی بنانے والے ہیں شنڈے یہاں پر ایک بہت بڑی پرابلم آ گئی ہے یہاں پر پرابلم یہ آئی گئی ہے کہ مسلمانوں نے جس طریقے سے ایم وی اے کے اوپر گر کر ان کا ساتھ دیا ہے اسے ہندو ووٹر چھٹک گئے مہا ویقاز آگاڑی سے شیف سینا سے شرط پوار سے تو جہاں جہاں مسلمان گھسپیٹ کرتا ہے پارٹیوں میں آنے والے دس سالے میں اس پارٹی کا ہندو ووٹ چلا جاتا ہے اور یہی ہوا مہاراشن میں جو شیف سینا کٹر ہندو تھی اس کو بہت نقصان پڑ گیا تو جو کٹر ہندو ووٹ شیف سینا جس کے دم پر مہاراشن میں 50-60 سٹے جتی تھی وہ کٹر ہندو ووٹ کہاں چلا گیا شنڈے کے پاس چلا گیا شرط پوار جس کٹر ہندو سے ووٹ لے رہے تھے ان کا بھی ووٹ جھٹک کر کہاں چلا گیا اجید پوار کے پاس تو انڈی اے میں بنے رہنا اجید پوار کے لیے فائدہ ہوا شنڈے کے لیے فائدہ ہوا اور جو مسلمان گر رہا تھا مہا ویقاز آگاڑی کو پرنے یہ تو ہمارے ماہ باپ ہے ہم کو ان کو جیتانا ہے تو اس سے کیا ہوا مسلم ووٹ ملا ہے مہا ویقاز آگاڑی کے جو اس وقت کے جو رجحان سامنے آ رہے ہیں جو سیٹے وہ جیت رہا ہے سو سیٹ کے جو یا 51 سیٹ یا 50 سیٹ پر جو وہ جیت رہا ہے اس میں صرف مسلم ووٹ ہے اس میں ہندو ووٹ ہے ہی نہیں ہندو ووٹ پورا کا پورا ٹرانسفر ہوا ہے انڈی اے میں کیونکہ جہاں مسلمان کھا سکتا ہے ہندو ماں سے کھا سکتا ہے کیونکہ یہ 70 سال ہم دیکھ رہے ہیں ایک ٹائم تھا جب کانگریس مسلم ووٹ پر اچھلتی تھی آج کہاں ہیں مسلمان کانگریس کو چپنٹ کر رہے گے ہندو ووٹ خسک ہے بجی پی کی طرف تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے یہ مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے مسلمان جب تک امائم کا ساتھ نہیں دے گا تب تک یہ مہا ویقاز آگاڑی برباد ہوتی رہے گی جہاں جہاں جس پارٹی کا مسلمان سمرتن کرے گا وہ پارٹی برباد ہو جائے گی لیکن امائم کو اگر مسلمان سمرتن کرے گا تو بھارت میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہندو ٹھیک واپس سے ادھف تھاکرے کے پاس آ جائے گا ہندو ووٹ شرط پوار کے پاس آ جائے گا یہ سب کچھ ہو جائے گا تو دیکھئے پانچ سیٹ میں دو سیٹ پر امائم لیڈ میں ہے اور تین سیٹ میں اے آئی امائم دوسرے پوزیشن پر ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے امائم کے لیے امائم انشاءاللہ تین سے پانچ سیٹ جیت رہی ہے اور بہت کڑا مقابلہ چل رہا ہے باقی سیٹوں پر انشاءاللہ میں کچھ جرے میں ویڈیو بناوں گا باقی بھائیہ مہا بگاز اگالی کا بہت برا حال ہے اس میں سے سب سے زیادہ برا حال اگر کسی کہے تو وہ شرط پوار کا ہے شرط پوار کی پارٹی لگ بھگ برباد ہو گئی ہے جو صرف تیرہ سیٹوں پر سیمٹ رہے یہ وہ تیرہ سیٹ ہے جو مسلم بہت سنگیک سیٹ ہے اس کے علاوہ یہاں پر دوسرے سیٹوں پر ان کا کچھ بھی نہیں بن رہا ہے اور شیف سینا کے جو ادھاف ٹھاک رہے ان کے اوپر بھی بہت بڑا مجھے لگتا ہے کہ اس الیکشن کے بعد ادھاف ٹھاک رہے یا تو بی جی پی میں جوائن ہو جائیں گے یا پھر وہ کچھ اوری سٹریٹیجن اپنائیں گے کیونکہ اگر یہ کٹر ہندو نہیں بنیں گے تو پھر ان کے پاس کبھی ہندو وٹر واپس ہی نہیں آئے گا اور کانگریز بھی بی سیٹوں پر سیمٹ رہی ہے کیونکہ جو راہول گاندی راہول گاندی اتنا ہوا چل رہا تھا وہ سابہ نکل گیا کچھ نہیں ہے ہاں آپ دیکھیں آپ اس میں ایوی ایم کو دوش دیجئے جو دوش دیجئے تو آپ کو تو وہ کہیں گے دوہزار انیس میں کیسے اتنا سٹ آیا تھا اگر ایوی ایم کی گلتی ہے تو دوہزار چوبیس کے لوگ سب الیکشن میں زیادہ سٹے کیسے جیت گئے تھے تو آپ ایوی ایم کو گلتی اتنا دے کر کوئی فائدہ نہیں ہے ہو بھی سکتا ہے اگر بڑھو پر فیکٹ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہو یہی فیکٹ ہے کہ ہندو ووٹ کھسک گیا ادھا فٹھاکرے سے سرط پوار سے کانگریز سے کیونکہ مسلمان ان پر لوج رہا ہے اور جب تک یہ بے شرب مسلمان ان پر لوجنا بند نہیں کرے گا ان کا بہشکار نہیں کرے گا تب تک ہندو ووٹ ڈھا فٹھاکری کے طرف نہیں آئے گا تو مہاراش کے مسلمانوں پھر سے تم نے ایک گلتی کی لیکن خوشی ہے کہ گلتی تم نے بڑھا چڑھا کے نہیں کی ایمائیم کو تم نے ایک دم نگلیٹ نہیں کر دی جیسے سجاد نمانی صاحب نے ایک دم ایک دم اعلان کر دیا تھا نہیں مہا ویگا سگالی کو ووٹ کرو ایک دم ایمائیم کے خلاف مورچہ کھول دیا انہوں نے لیکن آپ دیکھو پانچ سال تک اگر ایمائیم کے ایمائیم اور ارنگاباد سینٹر اور ارنگاباد ایسٹ مالے گاؤں یا مانگھوڑ شواجہ اور سولاپور میں اگر جیتے ہیں تو پانچ سال تک کم سے کم مسلمانوں کے آواز تو مارہیں گے یہ مہاراش میں بھی اور ان تمام سیٹوں پر بھی لیکن اگر ایمائیم ہار جاتی تو کیا ہوتا اگر لیڈ میں بھی نہیں رہی تو کیا ہوتا یہاں تو بہومت سے بی جی پی کی سرکار بن رہی ہے اور چیف مینیشٹر کوئی نہیں بنے گا چیف مینیشٹر یہی بنے گا فرد نویس کیونکہ بی جی پی تو ایک سو اٹھائی سے زیادہ سیٹے جیت رہی ہیں تو پھر بھی آپ اللہ سے دعا کیجے کہ رجحان بدلے ابھی کئی ووٹنگ اور کیا بولتے اس کو فیسز کے مد کرنا باقی ہے آپ انشاءاللہ دعا کیجئے اور میں ٹھیک انشاءاللہ تین گھنٹے بعد ایک پورا ڈیٹیل ویڈیو لاؤں گا جہاں پر یہ کنفرم ہو جا گیا کون سی پارٹی ہے کتنے سیٹی جیت تب تک اس ویڈیو کو دھڑا دھڑا لائک شیئر کمنٹ کیجئے لوگوں کو آنکھوں کو کھولیے کہ بھئیے ایوی ایوی ایم پر پچ 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 کرنے سے بہتر ہے کہ آپ دھیان دو کہ کہاں گلتی مسلمان کر رہے ہیں اور پورے مسلمانوں کی وجہ سے پورا مہاراش میں راج نیتے کا بٹا دھار ہو رہا ہے اور مولاناؤں کو تو میں بس میں کیا ہی کہوں اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے تھے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جلدی سے آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے دوسرے ویڈیو کا اور لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے ابھی کمنٹ کیجئے کہ آپ کو کیا لگتا کون سے پارٹی ہے کتنی سیڈے جیت رہے ہیں اب بھی ایم ایم کتنی سیڈے جیت سکتی ہے اور مہاراش آپ دیکھ رہے ہیں تو جلدو بتائیے اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اسے لائک اور فالو کر رہے ہیں پانچ بڑا گروپ میں شیئر کیجئے ملتے ہیں کلے ویڈیو میں بہت بہت شکریہ اسلام علیہ وسلم برکات